اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علماء اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اسلام علیکم بچو آج ہم اردو کی کتاب میں سبق نمبر چار پڑھیں گے تو چلیے پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں بچو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پندرہ نکالیے صفحہ نمبر پندرہ پر سبق نمبر چار پڑھیں گے کچھوہ اور سارس یہ سبق بچو آپ نے خود سے پڑھنا ہے اور آپ نے پڑھ کر آپ نے سمجھنا ہے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے اس سبق میں سارس اور کچھوے کی کہانی ہے سارس دو پرندے ہیں جو عمومن پانی کے کنارے رہتے ہیں لمبی لمبی ٹانگوں والے پرندے سارس کہلاتے ہیں اور کچھوہ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پانی میں رہتا ہے تو کچھوہ اور سارس جو تھے ان تینوں میں گہری دوستی تھی اور تالاب کے کنارے یہ لوگ رہتے تھے اور ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے اور مزے سے دن گزارتے تھے کچھوہ جو ہے وہ بہت اچھا تھا لیکن اس میں ایک عادت خراب تھی وہ باتیں بہت بناتا تھا بہت باتیں کرتا تھا اور بس فالتو باتوں میں اپنا ٹائم گزارتا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بارش نہ ہوئی جب پورا سال بارش نہ ہوئی گرمی پڑی اور تالاب خوشک ہو گیا فصلیں سوپنے لگ گئیں جانور پیاس سے مرنے لگ گئے تو سارس نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہاں سے کسی دوسرے علاقے کی طرف کوچ کر جائیں یعنی کہ اڑ جائیں یہاں سے چلے جائیں تو کچھوہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ میں یہاں کیسے اکیلا رہوں گا مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو تو سارس نے ان کو کہا کہ ہم تو اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تم ہمارے ساتھ کیسے جا سکتے ہو تو کچھوے نے کہا کہ میں تو پانی کے بغیر مر جاؤں گا پھر آخر سارسوں کو جو ہے کچھوے پر ترس آ گیا تو انہوں نے بہت سوچنے کے بعد اسے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں لے چلتے ہیں ہم تمہیں ایک ڈنڈی دیتے ہیں جس میں تم اسے اپنے موں میں دبا لینا اور ہم وہ ڈنڈی پکڑ کر اڑ جائیں گے لیکن خیال رہے کہ تم اپنا موں نہ کھولنا میں تو کھولوں مس یہ دو میں اس میں بنا رہی ہوں دو آپ کے میں بنا لوں سارس جو ہے وہ ڈنڈی لے کر آ گئے اور پھر کچھوے کو انہوں نے وہ ڈنڈی پکڑا دی اور اسے کہا کہ اپنا موں بلکل مت کھولنا اور سارس جو ہے دونوں کناروں سے دونوں سارس ڈنڈی موں میں پکڑ کر کچھوے کو لے کر اڑ گئے جب وہ ایک آبادی کے پاس پہنچے تو کچھ بچوں نے جب نیچے سے دیکھا کہ کچھوہ اڑ رہا ہے تو انہوں نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا اور بہت سارے بچے جمع ہو گئے اور انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ وہ دیکھو کچھوہ اڑ رہا ہے کچھوہ اڑ رہا ہے جب بچوں نے دیکھا کہ کچھوہ اڑ رہا ہے اور انہوں نے ہسنا اور مزاک اڑانا شروع کیا تو کچھوے کو بہت غصہ آیا کچھوے کو جب غصہ آیا تو اس نے موں کھولا بولنے کے لیے کہ میں انہیں کوئی جواب دوں تو جب اس نے موں کھولا تو وہ گر گیا ظاہر ہے اس کے موں سے ڈنڈی چھوٹ گئی اور وہ گر گیا اور بری طرح زخمی ہو گیا تو پھر اڑتے ہوئے سارس جو تھے انہوں نے کہا کہ افسوس اس باتونی کچھوے نے اپنی بے سبری سے سزا پائی یعنی اس سے سبر ہی نہ ہوا اسے یاد ہی نہ رہا کہ مجھے سارسوں نے نصیحت کی تھی کہ موں نہیں کھولنا لیکن پھر بھی اس نے بات کرنے کے لیے موں کھول دیا اور وہ گر گیا اس نے نقصان اٹھایا وہ زخمی ہو گیا تو بچوں اس سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک تو بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر ہمیں کوئی اچھی نصیحت جس میں ہمارا فائدہ ہے کوئی ہمیں اچھی نصیحت کرتا ہے تو ہمیں اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے اور کسی بھی کام میں ہمیں بے سبری نہیں دکھانی چاہیے بلکہ سبر سے کام لینا چاہیے اگر بچے کچھوے کا مزاق اڑا رہے تھے تو وہ اس وقت سبر کرتا تو یقیناً اپنی منزل پر صحیح سلامت پہنچ جاتا تو بچوں یہ تو آج کا سبق تھا آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا تو چلیے ہم اپنے کام کی طرف چلتے ہیں بچوں صفحہ نمبر بیس پر آپ سوال نمبر پانچ دیکھ رہے ہیں کہ درست جواب کی نشان دہی کریں تو آپ کو درست جواب کی نشان دہی کرنی ہے اس پر آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے اس کے بعد صفحہ نمبر اکیس پر آپ سوال نمبر چھے دیکھ رہے ہیں اس میں ہے کہ کچھوہ اور سارس کو غور سے پڑھیں اور بتائیں کہ سبق میں تالاب کا لفظ کتنی بار آیا ہے سارس کا لفظ کتنی بار آیا ہے کچھوے کا لفظ کتنی بار آیا ہے تو بچوں یہ آپ